ختم ہونے کے بعد آگے کارکرتان ناراض نہ ہوئے اس لیے اب راجنیتک نیوکتیاں بھی ہونے والے ہیں راجستان میں راجنیتک نیوکتیوں کا انتظار اب ختم ہونے جا رہا ہے نئے سال سے پہلے کانگریس کارکرتاؤں اور نیتاؤں کو راجنیتک نیوکتیوں کا تخفہ مل جائے گا چار منتریوں کو چھوڑ کر ابھی تک سب ہی منتریوں نے اپنی ریپورٹ سنگٹھن کو سونپ دی ہے ابھی تک گووین سنگھ ڈوٹاسرا سبحاش گرگ سمیت چار منتریوں نے اپنے ریپورٹ سنگٹھن کو نہیں سونپی ہے انہیں جلد سے جلد ریپورٹ دینے کے نردیش دیئے گئے ہیں وہیں پردیش کانگریس پربھاری عبناش پانڈے نے بھی یہ صاف کر دیا کہ زلہ اور بلوک ستر پر نیوکتیاں اسی سال ہو جائیں گی جبکہ پردیش اس طریعے نیوکتیوں میں کچھ وقت لگ سکتا ہے ان راجنیتک نیوکتیوں کی اگر بات کی جائے راجستان صفائی کرمچاری آیوگ، راجے پچھلا ورگ آیوگ، سماج کا لیانبورڈ، راجے کریڑا پریشت، چن ابھاو ابھیوگ، نیرہ کرن سمیتی ان سنگٹنوں میں سرکار راجنیتک نیوکتیاں کرتی ہے نکائے چناؤں میں ملی کامیابی کے بعد اب پنچائے چناؤں سے ٹھیک پہلے کاریکرتاؤں کو اتصاہیت کرنے کے مقصد سے گہلو سرکار انہیں راجنیتک نیوکتیوں کا بڑا توفہ دینے جا رہی ہے پولیٹیکل اپوائنمنٹ کیے جائیں گے یہ پہلے چرن کی راجنیتک نیوکتیاں ہوں گی جو اسی سال سرکار کرنے جا رہی ہے دراصل پردیش میں قریب دس ہزار راجنیتک نیوکتیاں ہوتی ہیں جن میں ہر زلے سے ایسے تین درجن سنگٹنوں، سمیتیوں اور بورڈ میں نیوکتیاں ہوتی ہیں پہلے چرن میں زلہ اور بلوک ستر پر راجنیتک نیوکتیاں ہوں گی جبکہ دوسرے چرن میں راجستان میں قریب 52 بورڈ، آیوگ، سمیتی اور اکیڈمیوں میں نیوکتیاں کی جائیں گی دراصل رویوار کو مکہ منتری آواز پر خوئی منتری پریشت کی بیٹھک کے دوران بھی راجنیتک نیوکتیوں کو لے کر چرچہ کی گئی نیوکتیوں کو لے کر ستہ اور سنگٹن کے بیچ تالمیل بنا رہے لہٰذا پردیش کانگریس پربھاری عویناش پانڈے اور سہ پربھاری بیویک بنسل کو اس کی ذمہ داری دی گئی ہے راجنیتک نیوکتیوں کے بارے میں ڈیڈلائن، بلوک سترکی اور جیلا سترکی پہلے پیج میں ان نیوکتیوں کو پورا کرنا تھا میرے خیال سے سب منتریوں نے اپنی ایک سائج پوری کر لیے نگاہ چناب میں کانگریس کو ملی قامیابی کے بعد اب کارکرتہ بھی سرکار کی طرف امید بھری نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں ایسے میں کانگریس سرکار کا مقصد ہے ان نیوکتیوں کے ذریعے کارکرتہوں کو ستہ میں بھاگی داری دی جائے تاکہ پنچائے چناب میں بھی کارکرتہ اتصاہ کے ساتھ کام کریں سوشانت پاریک، زی میڈیا، جیپر